اسلام علیکم دوستو یہ سوزوکی آلٹو ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے ہم نے اس میں انجین ہزار سی سی ہوتا ہے اس میں ہم چھے سو ساٹھ ڈالیں گے انشاءاللہ آٹومیٹک گیر کے ساتھ یہ مینویل گاڑی ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ آٹومیٹک گیر ڈالیں گے باقی یہ ہزار سی سی والا انجین ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اب ہم اس کو اتاریں گے انشاءاللہ کھولیں گے آپ کو لازمی دکھاتے ہیں اگر نئے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیے گا سسکرائب کر دیے گا اب ہم اس کو جنہیں انجین کو اتار رہے ہیں دوستو یہ انجین اتارتے ہیں نیچے کی طرف سے کیونکہ وہ اوپر اگر کمپلیٹ انجین اتارتے ہیں تو وہ بھستا ہے کیونکہ آلٹو کا ششٹم ایسا دیا ہوا ہے تو ہم لوگ زیادہ تر ہم نیچے سے اتارتے ہیں انجین اس کی بیلنس راڈ وغیرہ کھول کے کمپلیٹ اس کو انشاءاللہ اب یہ انجین اتار چکا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں باگی دوستو انشاءاللہ جب اس کا چھے سو ساٹھ انجین ڈالیں گے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ انجین بہار آ چکا ہے اب ہم انشاءاللہ اس میں اس کی انشاءاللہ صفائی وغیرہ کرواتے ہیں انجین اوم کی ابھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں انجین اوم دیکھئے گا یہ دیکھیں دوستو یہ سب کتنا خراب ہو رہا ہے اندر سے اب ہم انشاءاللہ اس کو فریش کرتے ہیں پھر انشاءاللہ قابل انجین ڈالتے ہیں دوستو اب ہم آ جکے ہیں انجین کے اوپر دوستو اب یہ چھے سو ساٹھ انجین ہے اب ہم انشاءاللہ اس کو بٹھائیں گے یہ اوپر سے بٹھے گا کیونکہ اس کے بریکٹ وغیرہ باہر نہیں ہوتے یہ اوپر سے یہ آرام سے بیٹھے جاتا ہے باقی میں گاڑی آپ کو دکھواتا ہوں اس کا انجین اوم ہم نے صاف کروالی ہے ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں انجین اوم اس کا دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل فریش دیکھیں اس کو صاف کر کے اب انشاءاللہ ہم اس میں انجین بٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی وائرنگ وغیرہ سب کمپلیٹ الہمدلہ کر کے انشاءاللہ آپ کو لازمی دکھائیں گے اس کا کمپلیٹ انجین بٹھاتے ہیں اس کا کیٹلیک وغیرہ کھلا ہو ہوتا ہے منیفول تو ایزی بلکل بیڈ ہی آتا ہے دوستو انجین اس کا بیٹھ چکا ہے اب ہم اس کے فاؤنڈیشن وغیرہ لگائیں گے اس کو ٹائٹ کریں گے دوستو الحمدلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے فاؤنڈیشن کی طرف سے باقی اب اس کا وائرنگ کا پروسس ہو رہا ہے یہ اس کی وائرنگ ہے وائرنگ کھلی ہوئی اب یہ وائرنگ وغیرہ اس کی سیٹ کر کے اس جگہ پہ کٹ لگتا ہے اور اس کو اب انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے پھر اس کو پروپر طریقے سے اوکے کر کے انشاءاللہ اس کو نبٹھاتے ہیں باقی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں بلکل فاؤنڈیشن ڈو فاؤنڈیشن کوئی آلٹر نہیں ہے کوئی جگاڑ نہیں ہے الحمدلہ فاؤنڈیشن ڈو فاؤنڈیشن بیٹھے گی انشاءاللہ انجن اس کو بلکل اوکے کر کے اللہ کے کم سے اس کو کلیر کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے گاڑی الحمدلہ ہم نے اسٹارٹ بھی کر لی ہے اس کی وائرنگ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی اس کا ائر کلینر وغیرہ لگا کے اس کو پروپر طریقے سے سب اس کی پوری کمپلیٹ چیکنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں دوستو یہ گیر بکس یہ دیکھیں گیر کا ہم نے یہ کنسول وغیرہ لگ گیا ہے گیر لیور زگ زگ والا ہے اور الحمدلہ فیٹس ہوتی ہے نا فیٹس اس کا لگایا ہے باقی الحمدلہ یہ میٹر کو آپ دیکھیں میٹر میں بھی الحمدلہ اوکیگ ریپورٹ ہے اور اس میں آر پی میٹر لگایا ہے الحمدلہ اور باقی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کو ابھی یہ سو چون کر دیا لائٹ ہے آگئی اب میں اس کو انشاءاللہ شٹارٹ کرتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں گاڑی الحمدلہ شٹارٹ ہو گئی ہے یہ ہینڈ بریک کی لائٹ آ رہی ہے ابھی میں ہینڈ بریک اتارتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ہینڈ بریک اتار دی اب یہ گیر کی آ رہی ہے یہ پارگنگ پہ اب الحمدلہ ہم ٹیسٹ ٹرائب لیتے ہیں اس کی اور آپ دیکھئے ابھی چلاتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں کہ صورتال کیا ہے باگی میں آپ کو لائٹ چیک کراتا ہوں اس کی یہ دیکھئے گا کیر کی لائٹ ہے آپ دیکھئے گا یہ دیکھ رہا ہے سارے فنکشن بلکل اوکے کام کر رہے ہیں اب ہم اس کو گاڑی کر نکالتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی ٹیسٹ ٹرائب لیتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں دوستو الحمدلہ ٹیسٹ ٹرائب پہ ہم نکل گئے اور الحمدلہ بلکل اوکے کی ریپورٹ ہے شفٹنگ الحمدلہ بلکل اوکے ہے اور کوئی وائبریشن نہیں ہے گاڑی میں الحمدلہ بہت سموز چل لیے گاڑی اور اس میں الحمدلہ دیکھیں کوئی چیک لائٹ ہی ہے آر پی ہم آپ دیکھ لیں اور الحمدلہ بلکل اوکے کی ریپورٹ ہے اصل میں یہ روڈ ایسا ہے کہ اس کو گاڑی کو زیادہ بھگا نہیں سکتے اور الحمدلہ بلکل ہلکے سے ایکسیلیٹر پہ گاڑی بلکل ہلکی ہوئی گیا اور جب ہم اس کو ہائی وے پہ لے کے نکلیں گے